تو ہیلوڈ سب گائز کیسے بیڈیو کو ایک ہم بیک ٹو ایک نظر گیم بیڈیو ویڈیو تو گائز آج ہم کھیلنے والے ہیں بیٹل فیلڈ پورڈ کا نیکس پارٹ بیٹل فیلڈ فائف تو گائز جیسے کہ آپ کو لاشت والی گینگ کے اندر یاد ہوگا کہ بیٹل فیلڈ پورڈ کے اندر کیا کیا ہوا تھا لیکن اس کا صرف ایک یا دو اپلوڈ کر پایا اس سے زیادہ نہیں کر پایا کیونکہ گائز اپلوڈ ہو ہی نہیں رہا تھا پتہ نہیں پروسیسنگ میں کیا پروڈرم چل رہی تھی لیکن گائز ابھی میں نے انسٹال کر لیا ہے گائز اپنی پی سی کے اندر بیٹل فیلڈ فائف تو آپ کو گائز پتہ ہے کہ بیٹل فیلڈ فور کی کیسی گرافکس ہے لیکن گائز آج آپ کو پتہ اچھا لگا کہ بیٹل فیلڈ فائف کی کیسی گرافکس ہے سو یہ جو ہے گائز اس کے فور چپٹرز ہونے والے ہیں ان چین فور چپٹرز کے اندر گائز میں سارے کے سارے اپیزوڈز جو ہے مطلب ایک ایک چپٹر کے اندر چار سے پانچ اپیزوڈز ہوتے ہیں مطلب پارٹ ہوتے ہیں ان چار پارٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی آپ کا چپٹر ون کمپلیٹ ہو جائے گا سو ہماری چپٹر ون کا جو ہے یہ پارٹ ون ہونے والے ہیں مطلب یہ ہے چپٹر ون اور یہ ہے پارٹ ون چپٹر ون کا تو یہاں پر بندے کو پکڑے شاید یہ میں ہوں لیکن ابھی پتہ چلے گا کہ یہ پون ہے اور اس کو کیوں پکڑے باقی طرح آپ لوگ گرافکس دیکھو کہ گرافکس کتنی زیادہ اچھے ہیں اس میں آر یوں بلی بریجر تو اس کا نام ہے بلی بجر تو اس کمت blasیں کے لئے تو انداز ہے ٹھیک ہے یہ بندہ کے ساتھ گیٹ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس نے اس بندے کو پکڑا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ الزام لگائے ہیں جیسے کہ بمپ پھولڈا اینڈڈ اس کے اوپر بہت زیادہ الزام لگائے ہیں اور ابھی ہمیں انگلہ سین دکھائے دیے رہے ہیں یہی ہے اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو ابھی ہم ایک مشن پڑھیں اس مشن کا نام ہے اس چپٹر کا نام ہے Under No Flag یہاں پر جنڈے کے پیچھے کچھ میں نہیں ہے جو دکھا ہوں وہ مرے گا تو یہاں پر میرا کرکٹر کی در ہے تو یہ میں ہوں تو میں بہت زیادہ بخار ہے اور میری حالت بہت زیادہ خراب ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں یا میں اس جیل سے بات کر آیا ہوں پتہ نہیں کیا ہوا لیکن وہ سٹوری کے اندر آگے پتہ چلے گا باقی یہ سامنے میرا دوست ہے اس کا نام ہے محسن تو اس کو فیلال کیلئے مجھے فولو کرنا ہے اور شفٹ دوا کے میں باز بھی سکتا ہوں باقی اس کی ضرورت شکر کر لو موڈر وارفیر سے کم نہیں ہے اس کی تو ابھی پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس چپٹر کا نام ہے Under No Flag اور یہ ہے چپٹر کا پارٹ 1 مجھے مجھے پرون کرنا ہے اور پرون کرتے ہوئے اس پتر کے نیچے سے گزرتے ہوئے آگے جانا ہے شاید ہم دشمنوں کے بیس میں آگئے ہیں یہاں پر کتنے زیادہ دشمن بیٹے ہوئے ہیں باقی میرا دوست اچھا ٹھیک ہے اس نے مجھے دے دیا تو یہاں پر ابھی مجھے یہاں پر دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا ہے اس طرح سے ہم آگے جائیں گے اور یہاں پر ہمیں بہت ساری ایمو دکھ رہی ہے چھوٹی پسٹل دیکھ رہے ہیں یہ ایمو یہاں سے ہم گولے اٹھا سکتے ہیں اور گن کو چینج کر سکتے ہیں آگے بھی ایک اور ہے باقی یہاں پر یہاں ہے جس کو ملی ویپن کے ساتھ ماروں گا باقی یہاں پر ایکسپلوز ہے اگر میں ان ایکسپلوزز پھوڑ دوں گا گولی مار مار کے تو یہ لوگ شاید مر سکتے ہیں مطلب بہت زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے باقی یہاں پر ایک آلارم باقی یہاں پر ایک آلارم ہے جب آپ کے اوپر حملہ ہوتے ہیں تو یہ آلارم جاتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنے کی آلارم نہ بجائے ورنہ اوپر سے ایرپورٹ آلیں گے ایر سٹرائک کرنے کے لئے ایر سٹرائک کرنے کے لئے وہاں سامرے گزہ کو دکھ رہا ہوا کہ بنیکویلر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ایرپورٹ ایک طرح سے آپ past��겠습니다 وقت پر ایک بڑا اپنے پر اپنے پر اپنے پر اپنے پڑا سپسے پر اپنے پیچھوں totalement اس نokربeen مires 대 numbers ہم غلط کچیSwag سکتاک اس نے کہا کہ ہمیں وہاں پر جانا ہے اور وہاں پر ایک ایروپلین ہے جس کے بارے میں لگا ہے بوم بہد صرف ممنونون ہے اور وہاں پر نیچے ہیں جب وہاں پر سوچ ہے اور یا نہیں ہے وہاں پر حیرت ہی ورہی ہماری ہے اگر اچھا ہی چھوٹا ہوں ورہی شوٹی کو وقتی کے لئے اپنے پڑھا سجا ہے کہ ایک سوچ ہے یہاں پر مجھے دیکھیں ایک ملچکی ہے اور کہ میں بے پسٹل ہے تو پسٹل کے جگہ میں یہ اٹھا لیتا ہوں میں جلدی سے اس کے پیچھے جاؤں گا اور اس کو ملی کروں گا مطلعہ پیچھے سے پیچھے سے چھوڑا کھوک کھوک کے ماروں گا کوئی نہ کوئی طریقہ دھونڈنا پڑے گا ان سب کو مارنے کے لئے کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کو اٹیک کرنا پڑے گا 3 2 1 دو بندے میں نے کڑکا دیا ایک اور بندہ کڑکا دیا میں نے یہاں پر چار بندے میں نے مار دیا چار سے پانچ بندے میں نے مار دیا اب یہ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہمیں ملتا ہے یہاں پر باقی آگے اور بھی زیادہ ویپنز دکھ رہے ہیں لیکن مجھے جتنا ہو سکتے ہیں بندوں کو مار مار کے ان کے ویپنز مطلب ایمو چھین لینے ہیں ایمو ہی یہاں کے سب سے اچھی چیز ہیں باقی یہ گنھ مجھے زیادہ اچھی لگنی رہی ہے دیکھتے ہیں اگر یہاں پر کچھ اور اچھا پڑا ہوگا یہاں پر گولیا بہت زیادہ ہے ایمو یہ کیا ہے یہ یہاں کا شاید مجھے لگ رہا ہے سنائپر ہے نہیں یار یہاں پر مجھے اگر کوئی سنائپر مل جاتا تو بڑھیا ہو جاتا ہے باقی ابھی چلتے ہیں ہم آگے کو کیونکہ الارم کے آگے یہاں پر میں نے دیکھا تھا ایک ائر سٹریپ تو مطلب میں ابھی وہی پر ہی جانا پڑے گا اور کوئی راستہ تو ہے ہی نہیں یہاں سے اوپر چلتے ہیں اور دیرے دیرے جانا پڑے گا کیونکہ آگے اور بھی زیادہ اینیمیز ہیں یہاں ائرپورٹ مطلب ایک طرح سے ائر سٹریپ جہاں پر یہ دشمنوں کے جہاز لینڈ ہوتے ہیں اوکے اوکے وہ را بند رہا ہے کہ اس کو جلدے سے چپ چپ کے مارنا پڑے گا پیچھے سے جاتا ہے تو اور جادہ آسان ہوگی اوکے تو یہاں پر یہ بڑے مزے کر رہے ہیں لیکن ان کے مزوں کے اوپر پانی پھیر رہے ہیں ابھی میں پیچھے سے جاؤں گا ان کو کوشش کروں گا کہ آرام سے مارے مطلب آرام سے مر جائے ہیں اوکے میں نے ان کو بڑے آرام سے تو مارا ہے لیکن یہ نہ ہو کہ یہ آرام سے اوٹ بھی جائے ہیں تو میں اس گن کی تلاش کر رہا تھا کیونکہ سنائپر ہمارے پاس ہونا ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے ابھی میں نے سنائپر اٹھا لیا اور دیکھنے کے کیا یہاں پر کوئی اور بندیں ہیں ایک منٹ فار سے مجھے کوئی ششہ دیکھا اوکے یہ بند ہے اور سب سے اچھی بات اس کی پر سپریسر لگا ہے تو کسی کو کھانو کھان خبر بھی نہیں ہوگی کہ کون مار رہا ہے کون جا رہا ہے کون مار رہا ہے یہ بھی خان سے اگر میرا شوٹ مس ہوا نہ پھر علام بجے گا اور علام ایسے بجے گیا کہ سارے بندیں مرے پاس آکے نہ مجھے مارنے لگ جائیں گا تو مجھے فوکس کے ساتھ دیان سے کھیلنا پڑے گا ورنہ سب کو پتا چل جائے گا کہ ہم یہاں پر ان کو مارنے کے لیے آئے ہیں اوکے تو ان سے جو ایمو بھی ساتھ ساتھ کلیٹ کرتے جائیں گے یہ رہا ہے بندہ وہاں پر چار چار بندے ہیں تو علام بجے یا نہیں بجے لیکن علام جب بچتے ہیں تو بہت زیادہ بجاتے ہیں یہ بھی گیا یہ بھی گیا میس ہو گیا ہے مجھے میس نہیں کرنا ہے اب ایک کھلنا ادھر اس کا گز مجھے کھوپڑی نہیں دکھ رہا ورنہا میں اس کے ہیڈ بجا جاتا ہے یہ رہ یہ رہ کھوپڑی مل گیا ہے یہ بھی گیا اس کو بھی میں نے ختم کر دیا ہے ابھی فیلات جدے سے جلتے ہیں اس کو جو میں نے مارنا نا اس کی جو ایمو لیتے ہیں اور گیز ریفیڈ کرتے ہیں اپنی اچھے بات ہو یہ کہ یہاں پر بندے بھی نہیں ہیں اور میرا دوست کا آئے ہیں اچھے بھی بھائی ابھی چونی کھوپڑی نکال جو کھوپڑی نے گیا ورنہا اس کے پاس آگئے اس کے پاس آگیا اس نے بھی گیا اس نے بھی گیا ایسا بھائی ایسا بھائی ایسا بھائی ایسا بھائی ان سب کو مارنے کے بعد یہ بومب کس نے پھینکا اس کے پاس شاید سنائپر ہے ایسا بھی گیا یہ باگنا پڑے گا کم آن کم آن کم آن کم آن یہ کُی پیش ملiversی یہ کہ اس کے لاغز نہیں باگ Van der ایسا بھائی اوہوہو بای ساہب ان کے لئے اچھا اسے جائیں کہ اچھا پیٹم ہیں نید ساکر انگی یاد رہے ہیں ان کے بارے اینج میں نے ساکتے ہیں اگر بارے یہ بارے ایک ہے این ایک وہ وہ بارے ایک تھا وہ خورا ہے اور وہ ساکے بینا ہی اور اسے پیشہ ان کے پیشہ ایسا کسی داری ایسا کسی توکا جب سے کنید جبوں جب سے کنید ایسا کنید کہ چنید جب سے کنید اچھا ہے کہ اچھا ہے کہ اس سے پانگا لے دنڈی کو دھاؤں ہوتا ہے اچھا 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 ہے آج 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 دو جہازوں کو یہاں سے ختم کر دیا ہے اب ہی باری ہے آج 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 شکر آج 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 باری اس سے بھی میں نے گرا دیا ہے اور تین جہازت نے ان کو ہماری ہاتھ ختم کر دیا اب ہماری جانے کی حساب ہماری چاہترا ہے اس کے ساتھ جو جہازتیں جو ہمیں مشن ملاتے ہیں ان سب جہازوں کو مارنے کا اس نے بھئے اور یہorar ان کے ساتھ سکتےhin کی طرح لیکن پر ا Resident Evil سکتے ہیں اور ان بھائے تو سکا سکتے ہیں اپنی بیشن کو اپنی باستی دیا ہے اہم انہوں نے اس کے بعد کو یہاں اپنی بھی خورت دیا ہے سی بھی چیار دیا ہے مجھے بھی چیار یا جنہوں نے پھر چیاری کو پر دیا ہے وہ اگلی ویڈیو میں ہوں گا یہاں اپنی بیشنی ویڈیو میں بھی بیشنی کے لیو روز بھی بیشنی باتی اور جب کچھ جس کیا جس کیا جس مطلق ہے ابھی ابھی اس کے لئے چھوٹ لگی ہے اور یہ کہ اس کے لئے لئے پرس ایڈ kit اور پرس ایڈ kit جب تک ہے کہ ان کے لئے دشمروں کا ہے اور ہمارا کیا ہے گئے میرے دوستے یہاں سے کچھ دیا کہ پھر ایک بھی دوستے کے لئے اور پھر ایک بھی جگہ پھر ایک بھی جگہ پھر وہ ہے کہ کامز پھر ایک بھی 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 تو اس نے بولے کہ پہلے ویلج میں جا کر بندوں کو مار کر اس انٹینہ کو اکھاڑ کے لے آؤ مطلب لے آنا نہیں ہے اس کو اکھاڑنا ہے تاکہ جب میں جہاز اڑا کر اپنے دوست کے پاس جاؤں تو کوئی پرابلم کھڑی نہ ہو اور باقی قائز پھر جانا ہے ادھر جہاں سے مجھے میٹکٹ لانی ہے دوست کے لیے پھر یہاں سے جو اوپر آسمان میں جہاز اٹھ رہے گا مجھے مارنے کے لیے سوہاں سے ایک جہاز اٹھا کر جو ان سب کو مارنا ہے لیکن وہ ہوگا اگلی والی ویڈیو میں باقی قائز آپ کو آج کی یہ والی ویڈیو کیسے چلے گئے کومنٹ میں جائے کے ضرور بتانا ملتے ہیں اس کے پارٹ ٹو میں چپٹر کا پارٹ ون کمپنٹ ہو چکا ہے پارٹ ٹو آپ کو تب ہی ملے گا جب اس کے پر ون تھاؤزنڈ کے لائکس آ جائیں گے تو جلدی سے ایک ہزار لائک پورے کرو پھر اس کے بعد جو ہم اس کا پارٹ ٹو بھی لائیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تو ٹل دن تیک کیر ایوری بڈی اینڈ بائی بائی